نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحبید و احسن و احسن کما احسن اللہ علیکہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدن النبی لئمی و علی آلہ و اصحابہ و بارک صلیم میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت صاحب زدہ پیر طیب الرحمن صاحب کا جنہوں نے مجھ خادم کو آج کے معذو پر اور آج کی اس محفظ میں گفتگو کا موقع آنائد کیا گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تمام نمازیوں کو بالخصوص حاج رمضان صاحب کو قبلہ مفتی صاحب قبلہ کو یعنی مفتی گررحمن صاحب دامت برکات ملالیہ کو اور آپ تمام نمازیوں کو تمام ڈونرز کو جو اس مسجد کے ساتھ منسلک ہیں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مسجد کی اجازت تعمیر کی اجازت مرحمد کی ہے یہ اللہ کا آپ کے پر بہت بڑا اینام ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے خیر کا عمل چاہتا ہے تو اس کو وہ استعمال کرتا ہے اس کو یوز کرتا ہے صحابہ نے ارز کیا فقیلہ کیفہ یستعملہ یا رسول اللہ صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفق یوفقہ لعمل سالح قبل الموت یوفقہ لعمل سالح قبل الموت آپ نے اشارت فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عمل کسی کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو عمل سالح کی توفیق عطا کرتا ہے موت سے پہلے موت سے پہلے عمل سالح کی توفیق عطا کرتا ہے میں دو چیزوں کے اوپر آج تھوڑی بہت گفتگو کروں گا وقت بھی کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن آج ایک جو میں نے اندہ بگنگ آپ کو کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مسجد کی تعمیر کی جو اجازت مرحمت کی ہے یہ بہت بڑا اینام آپ کے اوپر ہوئا ہے آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں کوئی لکھ انہیں بڑا کام کیا ہوتا ہے اور ان کا نام کو اللہ زندہ رکھتا ہے یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو اس کے ساتھ اللہ کو بہت محبت ہے اس لیے کہ وہاں پر اس کی توحید اس کے رسول کے رسالت اس کے دین کا اظہار ہوتا ہے اور دین کی تعلیم دی جاتی ہے بشک اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے تو جب یہ صورتحال ہو تو جو شخص بھی اس کے دین کی مدد کرے گا نصرت میں حصہ ڈالے گا مضبوط کرے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ جقیناً بہت خوش ہوگا اور جیسا کہ حدیث پاک میں میں نے بیان کی جب اللہ تعالیٰ کسی سے کسی بندے سے خیر چاہتا ہے خیر سے ارادہ کرتا ہے تو اس کو موت سے پہلے پہلے عمل سالے کی توفیق اتا کرتا ہے یہ انسان کے اپنے نیک نیجتی کا نتیجہ ہے یقینی بات ہے قرآن قدس کے اندر نیجتی کے مطلق بیشمار حدیث ماجہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ اس معاملے میں فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک نیجتی بھی اللہ کی توفیق سے ہے دو چیزیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا شاہکار مسجد بنانے جا رہے ہیں جو پورے برمینگم نہیں بلکہ پورے برطانیہ کے اندر اس قسم کا اس قسم کی مسجد تعمیر نہیں ہوگی نہ ہوئی ہے ایک شاہکار بنانے جا رہے ہیں یہ ایک لینڈ مارک بنے گی امت مسلمہ کے لیے ٹھیک ہے اس کے اندر موڈرن چیز بوجود ہے اس کا بیڈنگ سٹرکچر جو ہے یہ اس کا ڈیزائن موڈرن ہے لیکن تعلیم تو اللہ کے دین کی ہوگی نمازیں پڑھا ہی جائیں گی جمعہ ہوں کے تعلیم ہوگی اور نفع بخش تعلیم جو اللہ کے دین کی ہے وہ رہی جائے گی تو اس لحاظ سے ایک تو عمل آپ کا بہت عظیم سے عظیم طرح ہے دوسرے نمبر پر جو آپ نے لنگر کا کام شروع کیا ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا آپ نے کام کر دیا ہے جس کی بہت پہلے ضرورت تھی آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھ گناگار کو مسلم ہینڈز کو سٹارٹ کرنے کی توفیق عطا کی تھی آج دنیا کے 50 کنٹی سے زیادہ اس کے نیٹورک پھیلا ہوا اور جب سے ہم نے لنڈن کے اندر ہنزلوں میں لنگر سٹارٹ کیا ہے اوپن کچن کے نام سے ابھی اس کے آٹھ تاریخ آٹھ ڈسمبر کو دو سال اس کے کمپلیٹ ہوا ہے تقریبا آپ احران ہوگے ایک لاکھ لوگوں نے کھانا کھایا ایک لاکھ لوگوں نے کھانا کھایا جو سٹارٹک سے ہمارے پاس آئے ہیں ایک لاکھ تین ہزار سن تھی اب کووٹ کے اندر کیا صورتحال تھی یہ بہت ضروری تھا اور یہ کام صوفیہ ہی کر سکتے ہیں حضرت قبلہ پیر طیب و رحمان صاحب ایک بڑی جلیل و قدر صوفی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور خود ان کی ذات کے اندر ایک محبت ہے ہر ایک کے لیے احترام ہے جس شخص نے ہر ایک کو اسم نے اپنے دل کو کھول کر رکھا یہ اپنے ان کی نیتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کبھی ان سے بڑا کام لے رہے ہیں اور یہ لنگر کا بڑا کام ہے اور یہ عام بات نہیں ہے اور جو توفیق ہوتی ہیں نا یہ رب کی توف عطا ہوتی ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مواقعہ آپ کو سناتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص کہاں سے سیکھا یہ نے ایک نیتی کہاں سے سیکھی فرماتے ہیں میں طالب علم تھا یتیم تھا دارلوم میں تھا مدرسے میں تھا بال میرے بڑے ہوئے تھے ماں تھی اکیلی غربت کا عالم تھا طالب علم جو وہاں پر موجود تھے میری طرح غریب وسکین تھے میرے استاد نے جب دیکھے میرے بال بڑے ہوئے ہیں مجھے کہا جنید تم نے اب کلاس میں تب آنا ہے جب میرے بال کاٹے ہو استاد کو کیا پتا ہے میں غربت کے کس عالم میں ہوں میرے جیب میں کچھ نہیں تھا کہتے ہیں کہ میں ایک نائی کے پس چلا گیا اور نائی کو جا کر کہا چچا اللہ کے نام پر میرے بال کاٹو گے اللہ کے نام پر میرے بال کاٹو گے فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ مجھے دیکھا تو ایک آدمی کے بال وہ کاٹ رہا تھا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ میں اللہ کے نام پر بال کاٹو اس سے پہلے میں میں شاہ پیسے لینے کیلئے بال کاٹتا تھا اب پیچھے ہٹو میں اس طالب علم کو سب سے پہلے ٹائم دوں گا بال کاٹنے کے لئے فرماتے ہیں کہ وہ بال کاٹتا جا رہا تھا اور ہوتا جا رہا تھا میں اللہ کے نام پر بال کاٹ رہا فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا اور میں نے احساس کی اس بات کا کہ جب اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی دولت کی پیسے کی میں اس کے پیسے لوٹاؤں گا میں نے اندر نیت کی میں اس کو پیسے واپس لوٹاؤں گا فرماتے ہیں ایک وقت آیا اللہ نے مجھے مہربانی کی اور مجھے وہ یاد آیا اور اس بابے کو اس نائی کو بال کاٹنے کی رقم دینے کیلئے اس کے دکان میں جب گیا تو میں نے اس کو واقعہ یاد کروایا میں نے کہا میں آپ کے پاس آیا تھا اس لیے کہ آپ میرے بال کاٹنگ ہیں اور آپ کو کہا تھا کہ اللہ کے نام پر بال کاٹو گے تو تم روتے جا رہے تھے میں وہی طالب اللہ ہوں اس نے کہتے ہیں کہ میں نے اخلاص کہاں سے سیکھا فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کو یہ بات پیسے پیش کرنے کی کوشش کی اور اس کو بتایا کہ میں کون تو اس نے کہا جناید نوڈوٹ کہ تو آج بہت بڑا انسان ہو چکا ہے لیکن تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کر دیا جائے اس کا افضانہ اس کا معاویزہ اس کے مخلوق سے نہیں لیا جاتا فرماتے ہیں کہ ایک مزدور کی زبان سے اور ایک نائی کی زبان سے یہ الفاظ میں نے سنے تو مجھے پتا چلا کہ انہیں کے نیتی کیا ہوتی ہے اخلاص کیا ہوتا ہے واقعتاں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نائی سے اخلاص سیکھا تھا میں سمجھتا ہوں حضرت پیر طیب الرحمان صاحب نے جو ایک بڑی بڑے کام کے لیے سوچا تھا ایک بڑی مسجد اس یورپ کو دینے کے مطلق سوچا تھا اور ابھی اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہاں لنگر کی ضرورت ہے لوگ بوکھے ہیں لوگوں کے گھروں میں کووٹ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے اور بلخصوص وہ لوگ جو ہوملس ہیں یہ نیتی رہنا کی اللہ تعالیٰ نے دو بڑے کام ان سے لے لی ہے یہ رب کی منظوری ہوتی ہے رب کی منظوری نہ ہو تو یہ کام بڑے نہیں ہو سکتے اس لیے میں نے انتہ بیگننگ بھی مبارک بات پیش کی اب پھر دوبارہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا آپ تمام نمازیوں کو چن لیا حاج رمضان صاحب کو چن لیا وگرنا یہ کاروباری آدمی تھے کسی اور جگہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی جذبے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی محبتیں پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ پھر یہی بات جو میں نے جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کو سنائی اللہ تعالیٰ جب کسی سے خیر کی جو ارادہ کرتا ہے تو اس کو موت سے پہلے پہلے اس کو عمل سہلے کی توفیق عطا کر دیتا ہے یہ مقبول لوگ ہوتے ہیں یہ محبوب لوگ ہوتے ہیں میں اگر مسجد کے حوالے سے بات کروں تو یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ آپ تمام احباب کو اس بات کا علم ہے کہ آج سے ساتھ ساتھ سال پہلے ہماری جو پہلی جنریشن جو یہاں پر آئی تھی انگلینڈ کے اندر یورپ کے اندر آئی تھی یہ نائنٹین سکسٹیز کے اراؤنڈ آئی تھی اور یہاں پر تقریباً سکسٹی یئرز کمپلیٹ ہونے والے ہیں کسی کے ففٹی یئرز کسی کے سکسٹی یئرز کسی کے سکسٹی فائیو کسی بھی کمیونٹی کے لیے سکسٹی فائیو یئرز کچھ بھی نہیں ہے پتہ بھی نہیں چلتا گزر جاتی ہیں اور جیسے گزر رہے ہیں مجھے بھی تھرڈیئز ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر پتہ نہیں چلتا گزر گئے ہیں لیکن میں ان لوگوں کو جو میرپور سے جو گوجر خان سے جو سیلڈ سے جو انڈیا گوجرات سورت سے اور بھروچ سے اور پوری دنیا سے جو لوگ مزدوری کرنے کے خاطر نائنٹین فیفٹی اور سکسٹی کے اندر آئے تھے وہ لوگ آئے تو مزدور بن کرتے لیکن وہ تھے تو مسلمان میں خدا گواہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس لحاظ سے سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے محنت کی انہوں نے مزدوری کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا دین بھی ساتھ لے کر آئے اور آپ کے اس بات کا علم ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اس ٹائم کی پر فیفٹی کے اندر فورٹی کے اندر کوئی بسجد نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ سکسٹی کے اندر آنے والے بزرگوں سے پوچھیں کوئی زندہ موجود ہے کوئی مسجد برمینگم میں تھی کوئی کہے کہ ہم نے جمعہ کے لیے ایک جگہ لی کوئی کہے کہ ہم نے یہ جب آتی تھی تو اس کے لیے جگہ لی بلکہ اندر بگنن تو ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا تھا کہ جمعہ آیا وہ بھی گزر گیا رمضان حتیٰ کے آیا وہ بھی گزر گیا ایدین آئی وہ بھی گزر گئی اور خط پاکستان سے آتا تھا تو ان کو پتا چلتا تھا کہ یار یہ تو ہمارے بڑے مقدس تہوار تھے وہ تو گزر گئے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے ان بزرگوں کو انہوں نے سوچا کہ ہم مسلمان ہیں مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن ہم اپنے دین کو مضبوط کریں گے ایک وہ وقت تھا کہ ایک مسجد صرف بنیادوں پر تھی شاہ جہان مسجد جو تھی ایک مسجد جس میں آج بھی تیس پہ انتیس لوگ آتے ہیں اور آج ایک موقع ہے تو پندرہ سو سے زائد مساجد جس مسلمانوں نے ففٹی ہیئرز کے اندر کمپلیٹ کر دی سلام ہے ان تمام بزرگوں کو جنہوں نے آنے والی نصروں کے ایمان کی بات کی اور ان کی حفاظت کے لیے مسجدوں کو تعمیر کی ایک وقت وہ تھا کہ مسجد نہیں تھی آج اس ملک کی بنیادوں کے اندر مسجد کو ڈال دیا اور ہم شکر گزار رہے ہیں یہاں کی حکومتوں کے جنہوں نے مسلمانوں کو وسیل قلبی دی جنہوں نے مسلمانوں کے لیے سارے انتظامات کیے جو دین کے حفاظت کے لیے ضروری تھے ہم ان کا بھی اعتراف کرتے ہیں لیکن مسلمان جب بھی دنیا میں جہاں جاتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کرتا ہے الحمدللہ آج آپ کی مسجد جب تعمیر ہوگی وہ پوری یورپ نہیں پوری دنیا کے لیے ایک شاہکار بنے گی اس کا ڈیزائن جو مجھے دکھایا گیا نیو ڈیزائن پہلے والا بھی بہت خوبصورت تھا اگرچہ یہ بہت مارڈن ہے لیکن وہاں پہ قرآن تو پڑھا ہے جائے گا اللہ کی توحید کی بات ہوگی اللہ کے رسول کی رسالت کی بات ہوگی حضور کی حسنہ کی بات ہوگی پھر جو ابھی جو لنگر کا کام آپ نے شروع کیا بہت اہم ہے خدا گواہ افسوس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک بھی سنٹر ایسا نہیں تھا ایک بھی سنٹر ایسا جہاں مسلمانوں کو جہاں عام لوگوں کو ہر ایک انسان کے لئے کھلا ہو اور اس کے لئے دروازے کھلے ہو اور وہ کوئی بھی شخص آئے اور کھانا کھا لے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ توفیق اتا کی دو سر پہلے کہ لنڈن کے اندر ہم نے اس لنگر کو سٹارٹ کیا اور آج ایک لاکھ آدمی سے زائد لوگ وہاں پر کھانا کھا چکے ہیں یہ ریکارڈڈ ہے انشاءاللہ میں نے جب پشل اوی کے حضرت صورتہ سب کے پاس آیا تھا تو وہ لنگر اس وقت بائی چاند سندے تھا اور لنگر وہ پکا ہوا تھا میرے سامنے میں نے لنگر رکھا بہت لذیذ تھا اور لنگر کے اندر قدرتی طور پر بہت لذت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر روحانی عمل ہوتا ہے الحمدللہ یہ فقیروں کی اولادیں ہی کر سکتی ہیں یہ صوفیاء کی اولادیں ہی کر سکتی ہیں لنگر چلانا اور آپ کے اس بات کے علم ہوگا کہ اس ملک کے اندر جو گورنمنٹ کے سٹیٹکس ہیں کم مز کم تین لاکھ آدمی 300,000 پیپل ہوملیس ہیں جن کے پاس مکانات نہیں ہیں 300,000 یہ گورنمنٹ کے سٹیٹکس ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کے سٹیٹکس پہت ہی کیرول ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے زیادہ ہوتے ہیں لیکن نمبر کم دے رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں یہ ملک جو ایک دنیا کا امیر ترین ملک ہے اور ترقی آفتہ ملک ہے ڈیولپنگ کنٹری ہے ڈیولپ کنٹری ہے اور یہاں پر بھی ہوملیس لوگ کی تعداد 300,000 ہے یہ گورنمنٹ کے سٹیٹکس ہیں میں اپنے بیان نہیں کر رہا تو عام جو لوگ جن کے پاس جاوبز نہیں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھانا جو ہے یہ کھانا نہیں ہے یہ زندگی ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں لنڈن میں اپنے ہوم یعنی اوپن کچن میں جاتا ہوں تو میرے پاس ہوملیس لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ you saved our life تم نے ہماری زندگی کو بچا لیا اور میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک اوپن کچن سٹارٹ کی منچسٹر میں کووٹ کے اندر سٹارٹ کیا میں وہاں پر گیا اور میں دیکھا کہ کھانا دیا جا رہا ہے اور باہر لائن لگی ہوئی ہے میں لائن والوں کی طرف دیکھوں اور کھانے کی طرف دیکھوں ایک دیکچہ ہے جس کے اندر کالے چنے تھے بعد میں ڈال بھی آئی اور ایک چھوٹے سے باکس کے اندر سات پیٹا بریٹ دی جا رہی تھی اور لوگوں کے ہم حوالے کر رہے تھے میرے ذہن کے اندر ایک سوال اٹھا کہ یار اتنا سا چھوٹا سا باکس جس کے اندر ہم چنے ڈال رہے ہیں ڈال ڈال رہے ہیں یا ایک پیٹا بریٹ دے رہے ہیں یہ ان لوگوں کی زندگی ہے دو تین دن اگر ان کو یہ نہ ملے تو ان کی زندگی کہاں خطرے میں چلی جائے گی اور یہ بندے کو آپ پھر تین ٹائم آپ کو کم مسکم دو ٹائم آپ کو روزانہ کھرانا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے لئے لنگر کا انتظام کرتے ہیں تو یہ لنگر فقط اور فقط لنگر نہیں ہے یہ انسان کی زندگی ہے آپ انسان کی زندگی کو بچا رہے ہیں پھر آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ ہمارے اوپر سٹیگما لگا ہوا ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں جی مسلمان جو ہیں وہ اکسٹیمسٹ ہیں حالی کیسی بات نہیں ہے اسلام کی تو کرنوازی ہے اللہ تعالی کی کرنوازی ہے ہمارے اوپر اس نے اپنے دین کا نامی اسلام رکھا اس کا نامی سلامتی رکھا کہ جو کوئی بھی اس کے اندر داخل ہوگا اس کو سلامتی ملے گی یہ اکسٹیمسٹ کا دین نہیں ہے ہمارا رب اکسٹیمسٹ نہیں ہے ہمارے رسول اکسٹیم میں نہیں تھے اللہ تعالی نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ پیارے کہ یہ جو لوگ ہیں غریب اور مسکین ان کے ساتھ رہا کرو یہ اللہ کے رضا کی خاطر محبت بکھیر رہے ہیں اور یہ وقف جناحہ کا تو مقام رحمت العالمینی کے پرفائز ہے صاحب خلق عظیم ہیں تو شفی المسلمین ہیں تو خاتم النبیہین بہت بڑے مقام کے پرفائز ہیں تو میرا محبوب ہے لیکن وقف جناحہ کا یہ غریب یہ مسکین یہ یتیم جن کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں پہننے کے لیے کچھ نہیں یہ غریب ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں آپ بڑے مقام کے اوپر آئیں لیکن آپ تھوڑا سا اپنے پروں کو محبت کے پروں کو نیچے کریں تاکہ ان کے درمیان رہیں تاکہ ان کے دکھ کو ان کے درد کو سمجھ سکیں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو کسی کے بھو کو سمجھتے ہیں جو کسی کے پیاس کو سمجھتے ہیں جو کسی کے جو بے لباس ہونے کو سمجھتے ہیں جو کسی کے بیمار ہونے کو سمجھتے ہیں یاد رکھئے گا اللہ رب العزت انہی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں رب کا قرب حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں ایک بصیت مخلوق اس کو رب مان کر اس کی عبادت کی جائے لیکن اس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے نماز ہے روزہ ہے آج ہے زکاة ہے ٹھیک ہے یہ حقوق اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو ادا نہ کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن جو حقوق العباد ہیں ان کو اب معاف نہیں کرے گا اور جو چھوٹے چھوٹے حقوق العباد ادا کریں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا حضرت شخصادی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ایک واقعہ لکھا ہے آپ نے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک گورنر تھا اپنے علاقے کا تو فوت ہو گیا ایک آدمی نے اس کو خواب میں دیکھا تھا وہ جنت کے باغاات میں پھر رہا اور وہ آپ کو پتا ہے جو گورنرز ہوتے ہیں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کے درچنگی بھی چیزیں ہوتی ہیں ماری بھی ہوتی ہیں غلط بھی کام ہو جاتے ہیں سختی ظلم بھی ہو جاتا ہے بڑا کچھ ہو جاتا ہے لوگ ان کے معاملے میں میشہ تشویش کا شکار رہتے ہیں کہ یہ کیسے بکشے جائیں گی لیکن وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ وہ تو جنت کے باغاات میں پہلے دے رہا ہے پھر رہا ہے گوم رہا ہے وہ شخص نے پوچھا یا امیر کیا عمل تمہارا تھا کہ تمہارا جنت کے باغاات کے اندر پھر رہا ہے خوشی ہے خوشی کے عالم میں اس نے کہا مجھے تو کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ یہ میری بخشش ہو سکتی اس نے کہا پھر کیا ہوا اس نے کہا کہ در حقیقت میں نے ایک یتیم بچے کو دیکھا اس کے پوں میں کانٹا چوبا ہوا تھا میں بیٹھ گیا اور آرام کے ساتھ اس کے پوں سے میں نے کانٹا نکال دیا میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہی عمل جو ہے میرا یہی جو عمل ہے میرے رب کو پسند آیا اور اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک کانٹی نکالنے والے شخص کو جو حکمران تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے کو نکالا اور اس بندے نے کانٹے کو نکالا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دی اسی کانٹے میں سے اس کو جنت مل حالانکہ کانٹے سے کیا چیز ملتی ہے دکھ ہی ملتے ہیں لیکن اسی میں سے جنت عطا کر برادران اسلام صحیح حضرت شخصاد احمد اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں نا بڑا ہی چاہتے ہیں ہم کون ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ بڑا ہی چاہتے ہو نا تو کرم کیا کرو بڑا ہی چاہتے ہو تو بخشش کیا کرو بڑا ہی چاہتے ہو تو سخابت کیا کرو بڑا ہی چاہتے ہو تو اپنے آنکھوں کو روشن کرو لوگوں کی محبتوں کے ساتھ بڑا ہی چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو وسیع کرو اپنے دسترخان کو وسیع کرو اپنے دلوں کو وسیع کرو بڑا ہی چاہتے ہو لیکن جو بخیل لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں جن کے زبان سے کسی کو خیر نہیں ملتی جن کے قدم کسی نیکی کی طرف اٹھتے نہیں ہیں یاد رکھئے ان کو کبھی بڑھائی نصیب نہیں ہو ساتھ اس لیے کہ تمہارا ہمارا رب جو ہے وہ بڑا ہے وہ کیا کچھ اطا نہیں کرتا اس سے سورج کو ہمیں ہمارے مسخر کر دیا اس سے چاند کو ہمارے لیے مسخر کر دیا آسمان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا زمین کے ہمارے لیے مسخر انسان کے لیے سارا کچھ پیدا کیا یہ انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو بڑھ لپ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھیں اللہ نے اپنی بغیر قیمت کے ہم کو اطا کر دیا یہ اس کی اطا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ رب کا قرب چاہتے ہونا تھے دو طریقے ہیں ایک اس کی عبادت کریں اس کے فرائز ادا کریں اور فرائز کے ساتھ نوافل بھی کریں دوسرا اس کی مخلوق سے محبت کریں حضرت مولا روم رحمت اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کروں میں نے سوچا کہ میں کیسے کروں کیسے اس کے قریب ہو سکتا ہوں فرماتے ہیں میں نے اس کی مخلوق سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں رب نے مجھے محبت دینی شروع کی اور جس کو رب محبت عطا کرتا ہے وہ قائنات کا فاتح ہو جاتا ہے وہ دلوں کا فاتح ہو جاتا ہے وہ دنیا کے دلوں کی کنجیاں جو ہیں اس شخص کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں اللہ تعالی ان کے پر کرم فرماتا ہے رحم فرماتا ہے تو میں نے قرآن مقدس کی جو آیہ قریمہ اندہ بگنک پڑی وہ قرآن یہ کہتا ہے وہ احسن کما احسن اللہ علیک قرآن اللہ فرما رہا ہے لوگو جس طرح تمہارے رب نے تمہارے اوپر احسان کیا اس طرح آگے بھی احسان کو پھیلاؤ اللہ احسن و احسن کما احسن اللہ علیک جس طرح تمہارے رب نے تمہارے اوپر احسانات کیا اب اس احسان کو آگے بھی پنچاؤ آگے پنچاؤ یہ تمہارا رب میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے میرے اوپر جو احسانات رب نے کیا آپ کی اوپر جو احسانات رب نے کیا کبھی ہم رات کے وقت نہ سونے سے پہلے درہ سوچیں تو سکتا کہاں سے اٹھا کر کہاں ہم آگئے مجھے ایک دوست نے بزرگ تھے انہوں نے مجھ کو بات بتا اس نے کہاں شہ صاحب ہم گندے طلابوں میں پانی پیتے تھے ہمارے پاس چلنے کے لئے جوتیاں نہیں ہوتی تھیں ہم سواری بھی بیٹھنے کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے یہ اس نے میر پور کی بات کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ سب کو نوازیں میں ٹائم بہت لے چکا ہوں میں مبارک بعد آخر کندر پھر حضرت قبلہ صاحب زیادہ پیر طیب الرحمن صاحب کو ان کے سارے ٹیم کو اور آپ کو دونوں خیر کے کام کرنے میں مبارک بعد پیش کرتا ہوں ہمارے لئے بھی دعا کریں مطلب ہماری اس نوکلی کو بھی قابول و موضوع فرمائے وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر حضرت کہیں محمد وعلا آلہی وآسحاب بھی مبارک وسلم محمدаний موسیقی موسیقی موسیقی